السلام علیکم دوستو آج ایک اور زبردست ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں کس طریقے سے کسی بھی فیس کے اوپر کسی بھی قسم کی سکائرنگ یا کسی بھی قسم کے نشانات کو کس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں پھر سب سے پہلے آپ کنٹرول جے کے ذریعے کوپی لے لیں کنٹرول جے کے ذریعے کوپی لینے کے بعد یا آپ یہاں سے بھی پکچر کو یہاں نیو لائر پہ جب ڈریک کریں گے تو یہاں سے بھی کوپی بن جاتی ہے یہ کوپی لینے کے بعد آپ یہاں پر یہ ہیلنگ برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے اس پر رائٹ کلک کریں گے پھر اس کے بعد ہیلنگ برش ٹول کو سلیکٹ کریں گے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے کی بورڈ سے الٹ پریس کر کے رکھیں گے اور لیفٹ ماؤس کی یہ بٹن کو سنگل کلک کریں گے اس جگہ پر جو کہ قدرے کلیر ہو اور ساہ ہو یہ کرنے کے بعد آپ جو جو نشانات ہیں ان پر کلک کرتے رہیں اس طرح جو بھی نشانات ہیں ان کو آپ کلیر کرتے رہیں یہ کلیر کرنے کے بعد آپ اب دوبارہ کنٹرول جے کے دریعے کوپی لیں اور کنٹرول ایل کریں پھر تھوڑی سی برائٹنیس بڑھا دیں اس کی پکچر کی اور تھوڑا سا ڈرکنیس بڑھا دیں پھر آپ فیلٹر میں جائیے اور بلور میں جائیے اور سرفیس بلوک بلور پر کلک کریں اور ٹین بائی ٹین پر اس کی جو ہے ریڈیس پکسل ہے وہ بھی ٹین کر دیں اور تریشور لیول بھی ہے وہ بھی آپ ٹین پر کر دیں پھر روکے کر دیں یہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سپورٹ قدر نظر آرہا ہے اس کو بھی کلیر کرنے کے لیے ہے پھر دوبارہ ہیلنگ بلس ٹول سیلیکٹ کریں دوبارہ ایل ٹی پریس کر کے رکھیں کی بوڑ سے اور ساپ جگہ پھر کلک کر دیں لیوٹ سے اور اس ایریے کو آپ کلیر کریں آپ نے دیکھا دوستو کتنے تھوڑے سے وقت میں ہم نے دیکھا ہے اسپیس کو کتنے آرام سے کلین اور کلیر کر لیا امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آئے گا اللہ حافظ